دوستو یہ ویڈیو آپ کو حیران کرے گا اس ویڈیو میں آپ چنگیز خان کے بارے میں ایک ایسی بات جانیں گے جو شاید آپ کو نہیں معلوم ہے سکندر کے بارے میں بھی ہم آپ کو ایک ایسی بات بتائیں گے جو آپ کو نہیں معلوم ہے اس کے علاوہ مشہور نعرے انقلاب زندہ باد کے بارے میں بھی حیران کر دینے والی جانکاری آپ کو آج ملنے والی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ تقش شلہ وشب ودیالے کے بارے میں بھی جو جانکاری آپ کو ملے گی وہ آپ میں سے انیک لوگوں کو حیران کر سکتی ہے نوٹوں کی بات بھی ہوگی جی ہاں نوٹوں کی مدرہ کی بات بھی ہوگی اور ہاں اردو کے انیک شبدوں اور ان کے اچارن کو تو آپ سیکھیں گے ہی میں مہین شمسی ہوں یہ چینل ہے ماہندی ماہ اردو پول ریزلٹ کے پانچویں بھاگ میں میں آ گیا ہوں لے کر آپ کے لئے جانکاری کا خزانہ تو شروعات کرتا ہوں آج جو سب سے پہلا سوال میں لے رہا ہوں وہ ہے چنگیز خان کس دھرم کو مانتا تھا یہ سوال میں نے پوچھا تھا پول میں اور آپشنز تھے ٹینگریزم، اسلام، بدھزم، تاؤزم تو زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ وہ اسلام کو مانتا تھا انیک مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ چنگیز خان مسلمان تھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بدھزم کو فالو کرتا تھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹینگریزم کو ماننے والا تھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ تاؤزم کو مانتا تھا آج جان لیجئے سچائی چنگیز خان بدھزم کو مانتا تھا یہ کہنے والے سات پرسنٹ ہیں تاؤزم کو مانتا تھا یہ کہنے والے آٹھ پرسنٹ ہیں 68% لوگ کہتے ہیں کہ چنگیز خان اسلام کو مانتا تھا اور صرف 17% لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹینگریزم کو مانتا تھا اور یہی جواب صحیح ہے جی ہاں ٹینگریزم کا ماننے والا تھا چنگیز خان اور اسلام کا ماننے والا وہ نہیں تھا مگر زیادہ تر لوگوں نے غلط جواب دیا اگلا سوال سکندر کس دھرم کو مانتا تھا انہیں ایک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سکندر مسلمان تھا آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا چار پرسنٹ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھا جودائزم کو مانتا تھا عیسائی بتاتے ہیں اس کو چھے پرسنٹ لوگ اور اک سٹھ پرسنٹ لوگ اس کو مسلمان بتاتے ہیں تیس پرسنٹ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گریک پولیتیزم کا ماننے والا تھا گریک پولیتیزم لیکن سچائی کیا ہے یہ جان لیجئے سکندر گریک پولیتیزم کو ماننے والا تھا یعنی اسلام کا ماننے والا نہیں تھا سکندر کہ یہ صاحب حیران ہو گئے نا حیرانی تو ابھی آپ کو اور بھی ہوگی جب آپ یہ جانیں گے کہ انقلاب زندہ باد نعرہ کس نے دیا تھا شہید بھگت سنگھ نے یہ نعرہ دیا تھا یہ کہتے ہیں ستر پرسنٹ لوگ چندر شیکھر آزاد نے دیا تھا یہ کہتے ہیں پانچ پرسنٹ لوگ مولانا ابو کلام آزاد نے یہ نعرہ دیا تھا یہ کہتے ہیں سات پرسنٹ لوگ اور مولانا حسرت مہانی نے یہ نعرہ دیا تھا یہ کہتے ہیں اٹھارہ پرسنٹ لوگ اب دیکھئے صحیح کون غلط کون چندر شکر آزاد نے تو نہیں دیا تھا مولانا ابو کلام آزاد نے بھی یہ نعرہ نہیں دیا تھا اب بات ہے شہید بھگت سنگھ کی اور مولانا حسرت مہانی کی تو صاحب شہید بھگت سنگھ نے تو یہ نعرہ خوب لگایا ستر پرسنٹ لوگ کنفیوزڈ ہو گئے جی ہاں یہ نعرہ دیا نہیں تھا انہوں نے حالانکہ وہ نعرہ لگاتے تھے نعرہ تو لکھا تھا مولانا حسرت مہانی نے جی ہاں کہیے صاحب حیرانی ہوئی نا اگلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ تکش شلہ وشبہ ودیالہ کے عوشیش کہاں پائے گئے ہیں جھرکھنڈ میں یہ کہا پانچ پرسنٹ لوگوں نے راجستان میں پائے گئے ہیں یہ کہا تین پرسنٹ لوگوں نے اور بیہار میں پائے گئے ہیں یہ کہا بہتر پرسنٹ لوگوں نے پاکستان میں بتا دیا لوگوں نے اکیس پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ بھئی تکششلہ وشودہ لے کے عوشیش پاکستان میں پائے گئے ہیں اب دیکھئے کون صحیح ہے کون غلط ہے جھار کھنڈ والا جواب غلط ہے راجستان والا غلط ہے اور بیہار والا بھی غلط ہے جی ہاں تکششلہ کا بیہار سے کوئی سنبند نہیں ہے بیہار میں نہیں ہے تکششلہ تکششلہ کے عوشیش جہاں پائے گئے ہیں وہ علاقہ پاکستان میں ہے حیرانی ہوتی رہے گی آج آپ کو ایسا مجھے لگ رہا ہے اب ایک شبد کی بات کرتے ہیں گندہ شبد کس بھاشا سے آیا فارسی سے آیا یہ کہا سات اتر پرسنٹ لوگوں نے سنسکرٹ سے آیا یہ کہا گیارہ پرسنٹ لوگوں نے اور عربی سے آیا یہ کہا سات پرسنٹ لوگوں نے اور ترکی سے آیا ایسا کہا پانچ پرسنٹ لوگوں نے یہاں بہمت صحیح ہے یعنی کہ فارسی کا شبد ہے گندہ اور یہ کہا سات اتر پرسنٹ لوگوں نے اور یہ صحیح ہیں مطلب یہاں تو ہمارے ویورز صحیح ثابت ہوئے اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ بھارتی یہ ریزرو بینک ان میں سے کون سا نوٹ جاری نہیں کرتا آپ میں سے انیک لوگ یہ جانتے ہیں بہت آسان سوال ہے لیکن پھر بھی کچھ بچے ہوتے ہیں کچھ نوجوان ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا تو ان کے لیے یہ سوال ہے تو آپشنز ایک روپیہ دو روپے پانچ روپے اور دو سو روپے اور ریزرو بینک یہ سب ہی نوٹ جاری کرتا ہے ایسا پانچواں آپشن صحیح جواب جان لیتے ہیں ارے رکیہ صاحب آپ کو معلوم ہے تو رکھ تو چاہیے اگلا سوال بھی تو ہوگا نا آپ کے لیے جلدی مت کیجئے جانے کی پورا ویڈیو دیکھ لیجئے بہت فائدہ ہوگا چار پرسنٹ لوگ کہتے ہیں کہ دو روپے کے نوٹ کو بھارتی یہ ریزرو بینک جاری نہیں کرتا بلکل غلط کہتے ہیں دو پرسنٹ لوگ کہتے ہیں کہ پانچ روپے کے نوٹ کو آر بی آئی جاری نہیں کرتا وہ بھی غلط کہتے ہیں دو سو روپے کے نوٹ کو آر بی آئی جاری نہیں کرتا ایسا کہتے ہیں دو پرسنٹ لوگ یہ بھی غلط ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریزرو بینک یہ سب ہی نوٹ جاری کرتا ہے وہ لوگ سترہ پرسنٹ ہیں اور وہ بھی غلط ہیں جی ہاں سیونٹی فائی پرسنٹ لوگ صحیح ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک روپے کے نوٹ کو آر بی آئی جاری نہیں کرتا تو آر بی آئی جاری نہیں کرتا تو کون جاری کرتا ہے سیدھا جواب ہے بھارت سرکار جاری کرتی ہے ایک روپے کا نوٹ اگلا سوال ان میں سے کونسا شبد کسی دیش کا نام نہیں ہے بہت ہی اچھا سوال تھا بہت ہی اچھا سوال تھا لیکن اس کے بارے میں بتاؤں گا اگلی ملاقات میں تھوڑا سا سسپنس برقرار رکھتا ہوں ٹھیک ہے میں مہین شمسی ہوں یہ تو آپ جانتے ہیں یار آتا ہوں اگلی ملاقات میں بہت جلد سلام ہندوستان